دیکھیں یہ جو حرکتی یہ غلط ہے تمت ہائیں کمیشنر کسی ملک کی خالدسان ایک تحریک ہے وہ ملک نہیں بنا نہ ہی کشمیر کا حل نکل سکتاہ نہ ہی حضار کشمیر کا نکل سکتاہ نہ ہی خالدسان کا نکل سکتا ہے اسے لیکن خالدسان کو دیکھیں حقیقت ہوا اس ہے خالدسان نے بننے دیر یا بدیر کبیت کا خالدسان بنے کو کہ اس میں کوئی بری پانی ہے کر وہ اندار ملک بنانا بھی جاتا ہے سٹریٹ بنانے بھی جاتے پر انڈیان گورنمنٹ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی جا جس لکے سے انڈیا اپنے ملک کو لے کے چل رہا ہے تو کبھی بھی ایسے مسئلے کو کھڑا نہیں ہوتا ہے آپ سی دوم اسے والے کو دیکھ لیں خالی سان کا نعرہ لگایا وہ کہاں بیو نظری نہیں آرہا اور جتنا مرضی زول لگا لے جو مرضی کر لیں خالی سان ہمیشہ انڈیا کا ہی سارے گا لائک ایک ترہ سے نہیں تہلو یورز سلام علیکم پاکستان نوستے انداز اس جو ہوسٹ آمنا ع موضی طور پاکستان کے بارے میں خالستان کے بارے میں خالستان کے جو سچویشن ہوا ہم سب کے سامنے ہیں اور بچھلے کچھ ٹائم سے جتنا ہر سے زور پکڑا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں انٹرنیشنلی جسی کمیونٹی ہے وہ اس چیز کو جو ہے رپریزنٹ کرنا شروع ہو گئی اس کے بارے میں پروٹسٹ کرنا شروع ہو گئی ہے ریسنٹ سچویشن کے گر ہم لوگ بات کریں فرانس کیاڈڈا اور اب یوکے کے اندر جو پروٹسٹ ہو رہے ہیں اس میں ہائی کمیشن� دوران جو ہے ایک انسان نے جو ہے وہاں سے انڈیا کے ہائی کمیشنڈ آفیس سے جو ہے فلاگ اتارا اور اپنا فلاگ لگانے کی کوشش کی لیکن وہاں پر ایک ہائی کمیشنڈ آفیس کے اوفیشن نے اس کو وہ کرنے سے روک دیا یہ سارے سچویشن جو ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا پر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی تو یہاں پر اس ہائی لائٹڈ سچویشن کے بارے میں ہماری عوام کا اپینین جانتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کیا خیال کرتا ہمارے ساتھ رہ اسلام علیکم اسلام علید کیسے ہیں میں الحمدللہ ٹھیک ایک سوال لکھ رہا ہے خالستان کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہے خالستان کی سچویشن جو ہے یوکے کے جو ہائی کمیشن آفیس ہے اس کے سامنے سے ایک پروٹس چل رہا تھا جہاں پر ایک بندے نے جو ہے وہ انڈیا کا جو فلاگ ہے وہ اتار کے خالستان کا فلاگ لگایا اور اندر سے ایک آفیشل آیا اور انہوں نے دوبارہ انڈیا کا فلاگ لگایا اس ہول سچویشن کو آپ کیسے دیکھیں اگر ہم بات کریں تو خالستان کے بات کریں جیسے ہمارے پاس بلوچیستان انڈیا والے کہتے ہیں کہ بلوچیستان کو علیدہ کرو ہم کہتے ہیں خالستان کو علیدہ کرو ہم ایک دوسرے کہیں تانگ کھیجنے کہا ہمیں ملتر ٹانگ کیجنا کیلئے ہی باتیں کہوارے ہمیں جگر بات کی جائے خالستان نے کبھی بھی علیدہ نہیں ہو سکتا ہے یا سای بلوچیستان کرسکتیو Lords اگر جتنے بھی سکھ بردرز ہیں ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہم سکھوں سے مسلمان ہوئے ہیں ہمارے بڑے کہتے ہیں تو اس پہ کوئی بوری پار نہیں ہے کہ وہ علیہ دا ملک بنانا بھی جاتا ہے سٹیٹ بنانا بھی جاتا ہے پہ انڈین گورنمنٹ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کیونکہ جس طرح سے انڈیا اپنے ملک کو لے کے چل رہا ہے تو کبھی بھی ایسے مسئلے کو کھڑا نہیں ہو جائے گا سیدھو موسے والے کو دیکھ لیں خالیستان کا نعرہ لگایا وہ کہاں بیو نظری نہیں آرہا اور جتنا مرضی زور لگا لیں جو مرضی کر لیں خالیستان ہمیشہ انڈیا کا حصہ رہے گا لائک ایک طرح سے نہیں تحریک اس طرح سے چلانا چاہ رہے ہیں کہ خالیستان کا ج جس پنجاب حدود جس پنجاب ہمず کھڑے ہیں یہ ایک پنجاب کا ملا کے پورا م ملک بنانا چاہہے ہے پنجاب کو جو کہ کبھی بھی possible نہیں ہی نا ہی کشمیر کا حال سکتا نہ ہی عزاد کشمیر کا نکل سکتا نہ ہی خالیستان کا نکل سکتا یہ صرف ایک باتیں ڈکلی ہیں جو کہ ھوڈرمنڈ کو تنگی کی جاتی ہیں رہی بات اگر جس بندے گھنڈا نکال کر خالیستان کا لگا ہے اس سے زدہ فرق پڑے گا نہیں گورنمنٹ کو کیونکہ انڈین مجھے جہاں تک مجھے جہاں ایک انٹرنیشنل ہی جو ہے ایک انڈیا کے ایمیج پر جو ہے مجھے جہاں ایک انڈیا کے ایمی جانا چاہ رہا کیونکہ ان کے بہت ساری انڈیا میں لگی ہوئی ہے مجھے جانا چل رہا ہے انڈیا کے ساتھ جو بھی دوستی نہیں کرنا چاہتا اس کو نکسان ہی ہوتا ہے رشیا کی انڈیا سے دوستی کرنا بھی مجبوری ہے فرانس کی بھی انڈیا سے دوسری مجھے جانا چاہنا چاہنا تو انڈیا کو ایسی بھی دوست نہیں ہے ٹک ٹک ٹوک وہاں میں بین ہے پب جی وہاں میں چاہنا کی پروڈکٹس انڈیا میں چل نہیں رہی ہے ہمارے یہاں پہ مکڈاللڈ چلے جہاں مہاں پہ چینیز ٹوائز ڈیوز اور ہیں انڈیا والے بچے انڈیا کا یہ ماننا ہے کہ آنے والے دور کرنے جن میں بچے چینیز ٹوائز سے نہیں کھلیں گے میڈین چائنا میڈین انڈیا ٹوائز سے کھلیں گے یہ ایک ملک کی کہتے ہیں نا باگجوڑ میں شامل ہونے کے لیے ان کو ایسے سٹیپ لینے پڑیں گے اور جہاں تک خالستان کی بات رہی تو یہ تو صرف ایک مزاق ہی حد تک بات رہ جائے کی فائنلی انڈ تک کیونکہ خالستان کبھی بھی ایک ریاست نہیں بن سکتی انڈیا کو پورا چلانے کے لیے پورا انڈیا کے سوال لے کر رہے ہیں خالستان کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور ریسنٹلی یوکے کے اندر جس ایک واقعہ پیش آیا ہے ہائی کمیشنڈ آفسس کے سامنے جو ہے پروٹس کے دوران ایک انسان نے جو ہے وہ ان کا انڈیا کا اجنڈا اتار کے اپنے اجنڈا لہرانے کی کوشش کی لیکن اندر سے ایک آفیشل آنے آنے کے بعد اس وقت واپس انڈیا کا اجنڈا لگا دیا آپ اس ہول سیچویشن میں کس طرح سے دیکھتے ہیں خالستان کے بارے میں آپ پر گیا یہ جو حرکت یہ غلط ہے ہائی کمیشن کسی ملک کی خالستان ایک تحریک ہے وہ ملک نہیں بنا ٹھیک ہے انڈیا ایک مملکت ہے انڈیا ایک ملک ہے اس کا جنڈا جو ہائی کمیشن انڈیا کی ہے انڈیا اون کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کا پر جنڈا لگنا چاہی انڈیا کا خالی یہ حرکت یہ بوری حرکت ہے بات اگر خالستان کو دیکھیں خالستان ایک حقیقت ہے اس نے خالستان بننے دیر یا بدیر کب اتنا کبی خالستان بننے کو اب جب بیندی زندہ تھی بیندی اقتدار میں تھی پاکستان کے اندر تو اب بھی خالستان کی تحریک کیوں تھی کافی اوپر بڑی تھی دیگہ تب پچاس ایسے بندے جو سکھ ایسے سردار سے سکھ ایسے جو حکمران تھے جو خالستان کے انڈرگراؤنڈ کام کر رہے تھے ان کے لئے یہاں سے گئی انڈیا کے نا ان صاحب پچاس کا پچاس بندوں کو چن چن کے قتل کر دیا گیا اور خالستان کی تحریک دباہ دیا گیا اس کے بعد پچھل دو سال ہو گئے خالستان تحریک دوبارہ سار اٹھا رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ خالستان بنے گا کیونکہ جو سکھ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خالستان بنے اور بنا کے رہیں گے جتنے ان کی کمیونٹی ہے وہ ساری جاتے انڈیا پنجاب جو ہے پاکستان پنجاب کا انڈیا پنجاب کا حصہ انڈیا پنجاب حریانہ اور جتنے علاقے ہیں سب کے اندر سکھوں کی طرح سے جو سارا جو ہے پروٹس سامنے آ رہا ہے آپ انڈیا جو ہیں انڈیا کے لوگ ہیں اس کو کب ایکسپٹ کریں گے وہ نہیں کریں گے وہ انہوں نے ابھی باکستان کا ایکسپٹ نہیں کیا جو ان سے ٹوٹے تھے ہم ٹھیک ہے تو وہ یہ ان کے ملک سے اور ٹوٹ جائے گا ایک ملک لہذا ہو جائے گا وہ کیسے تسلیم کر لیں گے اس کو تو وہ کتان تسلیم نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو ان کے حقومت تسلیم کریں کہ نہ وہ اس حق میں بننے کے ٹھیک ہے اسلام علیکم سلام سے سوال لے کر رہا ہے ہمارا سوال ہمارا یہ ہے کہ خالصتان کی تحریک کے بارے وہ ڈیفنیٹلی آپ جانتے ہیں رویس انڈی جو ہے یوکے کے اندر پروٹس ہو رہا تھا وہاں پر ہائی کمیشن آفس کے سامنے انہوں نے انڈیا کا جھنڈا اتارا لیکن اندر سے ایک افیشنل نے آکے دوبارہ سے وہ جنڈا لہرا دیا اور پوری آل آراؤنڈ وہ لوگ جو ہے پروٹس جو ہے وہ کر رہا رہے ہیں آپ اس چیز کو کس رکھتے ہیں بلکل یہ اب دیکھیں اب ان پر خالصتان کو اگر دیکھا جائے تو انڈیا میں ان کے ساتھ انڈیا کے جو لوگ ہیں اور سکھ کمیونٹی میں تو ان میں کلیش ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اسی وجہ سے اب وہ اپنا ملک چاہتے ہیں سکھ کمیونٹی جو وہ اپنا الگ ملک چاہتے ہیں اسی وجہ سے وہ ورلڈ وائٹ پروٹس بھی کریں ایک دوسرے کے خالصتان کی تحریک کے ساتھ تو اب یہ انہوں نے اپنے اس میں کیا تھا جو آپ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے وہ اس دن کیا تھا انگلینڈ میں یوں کے میں انہوں نے پاکستان انڈیا سفارت خانے سے جھنڈا اٹا کے اپنا خالصتان کا لگایا تھا کیونکہ اب وہ اپنا نیشن چاہتے ہیں الگ نیشن کے لیے اپنا پروٹس سفارت خانے سے انہوں نے کیا تھا اب ان کی لڑائی ہے آپ کے خیال میں اگر ہم لوگ کسی چیز کو دیکھیں تو انڈیا کے ہاتھ اپنا چاہتے ہیں جب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کوپریٹ نہیں کریں گے تو تو غراب ہو رہے ورلڈ وائٹ آپ دیکھیں جب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کوپریٹ نہیں کریں گے تو یہ حالت تو ہوگی آپ کا نام خراب تو ہوگا ملک کا جیسے آپ پاکستان میں دیکھ لیں پاکستان میں بھی یہی کرائیسٹ چاہتے ہیں تو اس ویسے ورلڈ وائن میں اچھا نہیں جا رہا تو اب انڈیا کو جو میرا پارٹ آف یو ہے تو یہی کرنا چاہیے کہ اب جو ان کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے علیدہ ہونا ہے تو ان کو علیدہ ملک دے دینا چاہیے تاکہ نہ لڑائیاں ہو اور نہ ان کا نام خراب ہو بلکل جی کے بلکل کیوں جی وی اس لوگوں سے کی بات جاناں ان کا اپنین رب تک شیئر کیا امید کتی ہو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے عادل کو دی جازت اور دیکھتے رہے ہمارے یوٹیوب چینل آپ سے بھی لے گے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا خدا حافظ موسیقا موسیقا موسیقی